اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں ایمکیم پاکستان کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی سے ششتے قومی اور صوبائی قومی کے چھین کر کراچی میں ایک مسنوئی تبدیلی لانے کی ناکام کوشش کی گئی موضی صافیہ ادرات ہم نے دوہزار اٹھارہ کے بعد دو مختلف بننے والی حکومتوں کو جن کے لیے ایمکیم کی مدد کے بغائر حکومت بنانا ممکن نہیں تھا اور یہ بات بھی ہم آپ سے کئی بار کر چکے ہیں کہ اس وقت ہمارا مقصد حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانا تھا ہم نے گزشتہ پانس سال میں ایمکیم پہ لگائی جانے والی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیوں کے باوجود جگہ جگہ قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہر ہر شعبے میں کھلے عام نائنصافی اور دھاندلی کے باوجود اپنے حقوق پہ ڈاکے کے باوجود اپنے لاپتہ ساتھیوں کے باوجود اپنے بے گناہ اسیر ساتھیوں کے باوجود ہم نے گزشتہ پانچ سال میں بہت قربانیاں دے کر اپنے حصے سے دادا کی قربانیاں کر سندھ کے شہری خصوصاً کراچی میں امن خراب نہیں ہونے دیا ہے ہم نے اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے لیے راستے چنے عدالتوں میں ایوانوں میں مذاکرات کے ذریعے مقالمے کے ذریعے اور ہر حالت میں ہم نے کوشش کی کہ وہ شہر جس کے چلنے سے اس ملک کی معیشت وابستہ ہے وہاں پہ حالات صحیح رہیں امن قائم رہے لیکن آج بھی جب اگلے مہینے اگست کے مہینے میں یہ اسیملیاں اور حکومت ختم ہو جائے گی ہم دونوں حکومتوں کے جانب سے کیے جانے والے بہت سارے مطالبے جس میں سے نوے فیصد سے زائد عوامی مطالبے عوامی فلاہ و بہبود کے منصوبوں کے بنیادی انسانی ضرورت کے مطالبے انسانی حقوق کے مطالبے وہ بہت سارے مات اور مطالبے ہمارے ابی بھی کئی عدالت کئی ایوانوں میں کئی حکومت کے میزوں پر انصاف کے مطالبے ہیں ایک طرف ہم نے اس شہر کو امن دینے کے لیے اپنی تمام دوسری طرف جب ایک ایسے وقت میں جب ہمارے بنیادی مطالبے جس میں مردم شماری بھی ہے اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ ڈیلیمیٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش ہمارا مطالبہ اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت ایک ایسا الیکشن جو سب کے لیے قابل قبول ممکن بنایا جا سکے لیکن ہم سب احران ہیں کہ آج ایم کیو ایم کے بارے میں ہم بڑی وضاحت سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان ہی ایم کیو ایم یہ گزشتہ چھ سات سال سے اس نے اپنا وجود تسلیم کروایا ہے بائیس اگز دوہدار سولہ کو ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک رقم ایک تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے پاکستان کی حرمت کے خاطر پاکستان کے نارے کے خاطر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو خیر بات کہا تھا اور اس کے بعد تمام تر مشکل مرحلوں مرحلیں ہم نے اتیہ کیے تھے لیکن یہ بار 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 وہ آواز جو ہمیشہ کراچی میں ایک اندیشہ ایک خطرہ کا احساس پیدا کرتی اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایم کیو ایم ہی نشانے پر نظر آتی ہے گزشتہ دنوں ایک بار پھر ایم کیو ایم لندن جو کہ ایم کیو ایم نہیں ہیں اس کی پورے شہر میں جو ایک ریلی اور میرے خالے درجن بھر لوگوں کے ذریعے شہر کو یرغمال بنانے کی ایک تاثر کو جس طرح پیدا کیا جارہا ہے اس کے پیچھے ہم میں سازش نظر آتی ہے الحمدللہ ایک ایسے وقت میں ایک وہ ایم کیو ایم جس نے بہت تحمل کے ساتھ پورے جمہوری مزاج کے ساتھ ایک پڑی لکھی قوم کی نمائندگی کرتی بھی بہت اپنے مقدمات کو مکمل طور پر قوم کے سامنے اداروں کے سامنے حکومتوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی بات کو اپنے مقدمے کو اپنے زاویہ اور اپنے نقطہ نظر کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ جو درجن بھر لوگ ہیں جو لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خطرے سے دو چار کرتے نظر آ رہے ہیں میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ہم نے اس پانچ سات سال میں کرائیمی امن قائم کر کے نہ صرف امن قائم کیا بلکہ یہاں کے ہر ہر مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے سات تک ان کی بازیابی اور ریاہی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کی ہم نے شہیدوں کی فیملی کو ایم کی ایم پاکستانی تھی جس نے انتہائی محدود وسائل میں ان تمام شہدہ کی فیملی کے لیے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تنہا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا کوئی تو ہمیں جواب دے میں ان کارکنوں سے بھی جو کہ اس موقع پر کسی وجہ سے بھی ان کو غلط سمت جو دکھائی جارہی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حالات کی نذاقت کو سمجھیں اور اس شہر کے امن کی تباہی حصے دار نہ بنے اور 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 پاکستان کے رانوما اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ میں کراچی کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں چھینی گئی تھی ایم کی ایم پاکستان ہی ایم کی ایم ہے اور ہم نے کی ام کو برقرار رکھا ہے ایک اب عرصے تک یہ بات خوابات میں سمجھی منصوب تحت کھلی دھاندلی نہیں ہوتی کیوں تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہی سندھ کے شہری لہ مہ نمائندہ سیاہ ہے اس لئے آپ اپیل کروں گا کہ آپ ہوشلہ رکھیں اور اس طرح کی جو ایکٹیوٹی ہے جو کسی بھی مذبت سوچ تحت نہیں کی جا رہی ہے اس کا حصہ بنے اور نائی اس سے گھبرائیں یہ چند درجن لوگ اس شہر کا نامقدمہ لڑ سکتے ہیں شہر کا امن خراب کرنے کی ان میں قوت اور صلاحیت رہ گئی ہے نائی عوام کی تعیید ان کے پاس ہے اور ہم مداروں سے اور وفاق سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انصاف کریں اور جو وادی تھے وہ پورے کریں یہ تین کروڑ وادی کا شہر منتظر ہے ایک شفاف غیر جانم دارانہ تعصف سے پاک مردم شماری کا ہم کئی بار آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اس شہر کی آبادی تین کروڑ کے لگ بھک ہے اور اس سے کم پر ہم کسی بھی مردم شماری کے عداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے جو ووٹر لسٹ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑے منصوبے کے ساتھ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ الیکشن کمیشن سے بھی تعلق رکھنے والے چند متاسب اور نسل پرست افسران نے سندھ کے شہری علاقہ خصوصا کراچی میں ووٹر لسٹ اس طرح بنائی ہے کہ جیجے میں ہو گئے تو جمہوریت صحبت کرنے والے شہر کے لوگ ان کا پورا انتخابی دن اپنا ووٹنگ بوت اور پولنگ اسٹیشن ڈھونتے ابھی گزر جائے گا تقریباً چالیس پرسنل لوگوں کے ایڈریس اور ان کے جہاں پر پولنگ اسٹیشن ہیں ان کو بڑے منظم انداز میں بڑی دھاندلی کے ساتھ کنفیوز رکھا گیا ہے میں وفاق سے اور اس وزارت سے جس کی یہ ذمہ داری ہے اور ایڈریس 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 اور متنبع کرتا ہوں آپ نے اس خرابی اور غلطی کو دور نہیں کیا گیا تو اس شہر میں جو انصاف کی ادم موجودگی کے باوجود امن کی ذمہ داری ہم نے لیوی ہے ہم اپنی امن ذمہ داری کو شاید پھر پورا نہ کر پائیں اسی اسی طرح سے جیری مینڈرنگ کی بدترین مثال پورے پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کی گئی ہے جو ہلکہ بندیوں میں لسانی تعصف کے ساتھ لسانی تقسیم کے ساتھ لسانی تفریق کے ساتھ جان بوجھ کر کے شہر میں بنائی گئی لنگویسٹک فورٹ لائنز کے ساتھ جس طرح اہیرہ پھیری کر کر ہلکہ بندیہ کی گئی ہیں اس کو بھی الیکشن سے پہلے پروٹس لیں اور ہم اپیل کریں گے پاکست کراچی کی عبام سے ایم کے کارکنان سے کہ حوصلہ رکھیں اس طرح کے چھچورہ پنسے اس شہر کے امن کا خراب نہیں کیا جا سکتا اس شہر کو بہت کچھ دھوکہ دیا جا چکا ہے اس شہر میں عدم تحفظ کو بیچا گیا ہے ہم نے اس احساس کو عدم تحفظ کے احساس کو کسی قدر کم کیا ہے اور دوسرے یہ کہ جو سنسز اب کیے جا رہے ہیں جس میں ہاتھ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی اور ہم نے جن جن لوگوں نے تعاون کر کے اس شہر کو موقع دیا ہے اپنے آپ کو صحیح گنوانے کا اس کے بعد یہ اٹھتی بھی آوازیں کہ آنے والے انتخابات پرانی مردم شماری پہ ہوں گے مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے بھی سپریم کوٹ نے ایک دفعہ کی خصوصی اجازت دی تھی پرانی مردم شماری پہ ہلقہ بندیوں کی ہم متحدہ قومی مومنٹ کی آج پوری لیڈرشپ یہا بیٹھی ہے ہم پاکستان میں وقت پر اور جل سے کرانے کے خواہش مند ہیں تاہم ہم انتخابات کو شفاف انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں غیر جاندار انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں اور ایسے تمام انتخابات کو جو وقت پر کرانے کے بہانے چور دروازے ڈھونڈے ڈھونڈنے کا احتمام اور انتظام کر رہے ہیں اس کو انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے لیکن شفاف انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کے ساتھ اور نئی ہلقہ بندیوں کے ساتھ اور نئی ووٹر لس کے ساتھ ایک تازہ فریش غلطیوں سے پاک اور شفاف ایماندار انتخابات سے کم پر پاکستانی جمہوریت خطرے سے باہر نہیں آسکتی ہے ایک ایسے انتخابات جس کو پورا پاکستان قبول کرے بشمول سندھ کے شہری علاقے خاطر نظرات ہم آپ سے ہم آپ کے اس میڈیا کے ذریعے وفا کی حکومت اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیج نون سے بھی مخاطب ہیں کہ ہم نے آپ کا بڑے مشکل وقت ساتھ دیا ہم آپ کو ہم نے آپ کے ساتھ ہی مہایدہ کیا ہے ہم آپ برائے راست اتحادی ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایم کیم پاکستان کے رہنما اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزر اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئیم ایم 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 بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز بڑے پینل کے ساتھ بول کی میشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر اگر ایک کیو سرین صدیق ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبر کرائم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کارروائیاں ملویس آن لائن لون ایپ یا واتس ایپ کریں 03370310377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے